ازرائیل کے لگاتار حملوں نے عرب اور مسلم دیشوں کے سبر کا باندھ توڑ دیا ہے اور ان کے گصے کا اثر اب صاف طور پر دکھنے لگا ہے کیونکہ ایران اور سعودی عرب ازرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو گئے ہیں وہیں ترکی نے بھی ازرائیل کے ساتھ اپنے سبھی کورنیتک سمبند توڑنے کا اعلان کر دیا ہے سیریہ نے بھی ازرائیل کے خلاف کڑا رخ اپناتے ہوئے کہا کہ اس کی جنگ ایسے دیش سے ہے جو آدھکارک نہیں ہے دراصل غازہ لبنان اور ایران پر حملوں کے بعد پوری دنیا میں ازرائیل کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے اور کئی مسلم دیشوں نے ازرائیل کا بہشکار کرنا شروع کر دیا ہے دراصل غازہ لبنان اور ایران پر حملوں کے بعد پوری دنیا میں ازرائیل کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے اور کئی مسلم دیشوں نے ازرائیل کا بہشکار کرنا شروع کر دیا ہے دنیا بھر سے آرے ریپورٹس اور تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ عرب دیش اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہو رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ کے نو نرواجت راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ ان حالاتوں کو کیسے سمحالیں گے اور آگے ان کی رنیتی کیا ہوگی ریپورٹس کے مطابق ایمسٹرڈم اور پیریس میں عرب اور یہودی سمودائے کے بیچ ہنسک جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں ایمسٹرڈم میں دونوں سمودائے کے بیچ نارے بازی اور ہاتھا پائی کی خبریں آئی وہیں پیریس میں بھی دونوں سموہ ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ کرتے نظر آئے جس کے چلتے حالات پر کابو پانے کے لیے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اتنا ہی نہیں پولیس نے آسو گیس کا بھی استعمال کیا لیکن بھیڑ کافی دیر تک بوال مچاتی رہی نیدر لینڈ سے لے کر فرانس تک عرب اور یہودی سمودائے کے بیچ تناؤ چرم پر ہے ترکی نے راجنیک سمبند ختم کیے اپنے سخت روح کے تحت ترکی نے اسرائیل کے ساتھ سبھی راجنیک سمبند ختم کر دیے ہیں تیرہ نومبر کو ترکی کے راشت پتی ریسیب طیب اردوگن نے گھوشنا کی تھی کہ ان کے دیش نے اسرائیل کے ساتھ سمبند بحال کرنے کی سبھی سمبھاونائیں ختم کر دی ہیں اس بیچ ریاد میں ہوئی او آئی سی کی بیٹھک میں سیریا کے راشت پتی بشر الاسد نے بھی اسرائیل کے خلاف کڑا رخ اپناتے ہوئے غازہ میں ہو رہے حملوں کو نرسنگھار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے روکنا پراتھ مکتا ہے اسرائیل کے خلاف ویروت پردشن ہو رہے ہیں دنیا بھر کے دیشوں میں اسرائیل ویروتی پردشن تیز ہو رہے ہیں لیکن اسرائیل نے اپنے حملے روکنے کے بجائے غازہ اور لیبنان پر بھاری بمباری کر رہا ہے اگر یودھ پوری طرح ختم نہیں ہوتا ہے جنگ پوری طرح ختم نہیں ہوتا ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ اس ویشوک غصے کو کیسے شاند کرے گا اور کیا قدم اٹھائے گا کیونکہ حال ہی میں ڈونال ٹرمپ نے امریکی راشت پتی چناؤ جیتا ہے اور یودھ روکنا ان کے چناؤی وعدوں میں بڑی پراتھ مکتا تھی اب سب کی نگاہیں نو نرواچیت راشت پتی ڈونال ٹرمپ پر ٹکی ہے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی بیورو ریپورٹ آٹیوی نیوز ہندی